اسلام علیکم ناظرین ناظرین کا ہمارا موضوع ہے برادر مشین کا شیٹر کا ٹیمک مجھے میسج آیا ہے کہ آپ ہمیں برادر مشین یا جوکی مشین ان میں سے دونوں کا کوئی بھی مشین ہو جائے اس کا ٹیمک ہمیں بتائیں کہ کیسے ٹیمک سیٹ کیا جاتا ہے اس کا ٹیمک سیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ شیٹر کا ٹیمک کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو ان کی سیٹ ایک جیسی ہوتی ہے آپ میری ویڈیو پر جا کر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹیمک کیسے سیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی ناظرین میں آپ کو دو چیزیں بتائیں لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیڈر گلز ہے یہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیڈر پڑھری رکھ لینی ہے جیسے میں رکھ رہا ہوں ایسے رکھ لینی ہے آپ نے دیکھیں جو بھی سکتے ہیں رکھ رہا ہوں ایسے آپ نے ایسے رکھ لینی ہے اور گاز کو نیچے کر دینا ہے فول ڈاؤن کر دینا ہے یہ فول ڈاؤن ہے یہ فول ڈاؤن ہے یہ فول ڈاؤن ہے فول ڈاؤن کے بابجود آپ نے دیکھنا ہے یہ ڈببی آپ کی بابر ڈببی فری ہونی چاہیے بابر ڈببی کے ساتھ گاز ڈاؤچ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جب آپ گاز ڈاؤچ کریں گے تو ڈببی اس میں ٹکڑھانے سے خاند جائے گی یہ تب بھی حرکت کر رہی ہیں دیکھیں یہ آپ نے دو چیزیں پہلے دیکھنا ہے دوسرے چیز کیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں میں ویل بھی گما رہا ہوں پھر بھی ڈببی ڈاؤچ نہیں ہو رہی یہ فری ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کی بابر ڈبی فری ہونی چاہیے یہ گاز کا ٹیمک ہے جو کی مشین کا برادر مشین کا کوئی مشین ہو اس کا ٹیمک ہے نیڈر پلیئر کو ایک سیل میں کر دیں شیٹر کی جو نوک ہے وہ کہاں پر ہونی چاہیے تو گاز کی نوک کہاں پر ہونی چاہیے یہاں پر یہاں پر پیشکال شاند گا رہا ہوں نیڈر کا اتنا حصہ نیچے ہونا چاہیے جب میں نیڈر گاز نیچے کروں گا سب سے پرکانا اپنے شیٹر کی نوک آپ نے کہا کرنا ہے فل گلز کر دینا جیسے میں نے کیا جو شیٹر کی نوک ہے آپ نے نزدیک کر دینئے جیسے میں کروں گا شیٹر میں نے فل گما دیا اس لیے ہے آپ کو پرچال دیں یہ ٹیمک میں نے کہاں رکھنا ہے یہ میں نے فل لوس کر دیا آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے نیڈل گاز کو آپ نے نیچے کر لینا ہے فول ڈونڈ کرنا ہے یہ دیسے جیسے میں کروں یہ دیکھیں یہ نیڈل گاز فول نزدیک ہو گیا اور شرٹر کی نوک یہ دیکھیں یہ کہاں پر ہے شرٹر کی نوک آپ نے تھوڑا سا پیچھے لینا ہے دیکھیں اب یہ نار ٹچکا دیے دیکھیں اس کو آپ نے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے یعنی کہ شرٹر کی نوک اور شرٹر کی نوک آپ نے کتنا فاصل رکھنا ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک کاغذ لیا میں نے بھلیک سا کوئی بھی آپ کاغذ لے سکتے ہیں اس کی نوک ایسے بنا لیں جیسے میں نے بنایا آپ نے اس میں دیکھیں فاصل رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں جو بتا رہا ہوں کو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو نزدیکر بتاؤں یہ دیکھیں سوڑا سا سا سوڑا سا سوڑا سا آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے شرٹر کی نوکا اور نیڈل کی نوکا آپ نے کتنا فاصل رکھنا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر سے اس کی نوک بنانی ہے آپ نے اس میں دیکھنا کہ کتنا فرق بنا چاہیے دیکھیں بلکو ایزی طریقے سے آ رہا ہے نظر بتا رکھنا ہے یہ بس کتنا ہوا یہ فاصلہ شرٹکی نوکا اور نیڈل کا ہے یہ بری کاغذ دیکھیں سوڑی کا اور نیڈل کی نوکا اور شرٹکی نوکا صرف یہ فاصلہ بھی سوڑی اوپر شرٹ پر ٹکرائے نہ ماں آپ نے شرٹکی نوکاں پر رکھنی ہے کتنے دور رکھنیاں ہے جو سوئی ہے اسکے صاف کی نوک اور شیٹر کی نوک کتنی دور ہونے چاہیے تاکہ جرسی کا کپڑا بھی سلائی ہو جائے اکثر یوم یا بردر مشین کوئی بھی ہے یہ جرسی کا کپڑا سلائی نہیں کرتی لیکن آپ کو بتاؤں گا آپ جتنا نوک کو نسدیگ رکھیں گے گز کی نوک کو شیٹر کی نوک کو نسدیگ رکھیں گے جرسی کا کپڑا سلائی آسانی سے ہوگا جتنا آپ دو رکھیں گے شٹر کی نوک اور نیڈر کی نوک تو کپلا جرسی والا نہیں سلائی کرے گا یعنی کہ سوٹی کپلا سلائی کرے گا لیکن جرسی والا کپلا جو ربٹا والا کپلا ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں وہ سلائی نہیں کرے گا کیونکہ گاز فول ڈون کار دینا ہے اور شٹر کو نزدیک جانے دیکھیں شٹر کو میں پیچھے تھوڑا کار رہی تھی یہاں پر شٹر کی نوک اور نیڈر کی نوک اتنا ہونا یہ فیصلہ ہے یہ پیچھ کا دیکھیں یہ یہاں سے اتنا ہونا یہ بس یہ ہے اس کا دوری کا فیصلہ تو آپ نے یہاں پر پیچھ تھوڑا تھا ٹیڑ کر لینا ہے یہاں کے آپ کو ٹیڑ کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کا جو داگہ اوپر آرہا ہے ڈبی کا نہیں آرہا بس یہ چیک کرنا ہے آپ نے ہلکا سا ٹیڑ کر لینا ہے یہ دیکھیں زیادہ ہو گیا بس کتنا یہ دیکھیں یہ بھی دیکھنا آپ نے کہ شٹر کی نوک یہاں پر ٹچ نہیں ہونے چاہیے یہاں پر ٹچ ہوگی تو آپ کی جو نیڈر ہے وہ بار بار ٹوٹ جائے کرے گی یہاں پر ٹچ ہونے سے یہ دیکھیں باپس کمائیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹچ ہو رہی ہے تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے لینا ہے شٹر کو ہلکا سا ہلکا سا ہمیں پیچھے لے یہ شٹر جیسے بھول گما کر دیکھ لیں کہیں آپ کا شٹر کا ہیسا یا نوکا ہیسا ٹچ پرنگ کر رہا تاں کے سوئی ٹوٹے نا بھول گما کر دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے زیادہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ٹیمک میں نے سیٹ کر دیا ہے جب بھی نیڈر کی جو نوک کی جو ہول ہوتا یہاں پر تاکر کر دیکھتا ہے شٹر کی نوک وہاں پر نزدیک ہے یہ دیکھیں بلکل نزدیک ہے یہ دیکھیں شٹر کی نوک اور نیڈر جہاں پر سراکھ ہوتا ہے دا کے والا یہ جب نزدیک ہوں تو آپ کا ٹیمک بلکل سیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ واپس کار گیا دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں جب آپ شٹر کا ٹیمک سیٹ کار لیں ٹھیک کار لیں تو آپ نے یہ بڑا پیج دیکھ رہی ہے یہ ایک ٹیٹ پیج کر دینا آپ نے صرف ایک ٹیٹ کرنا ہے تاہاں کہ آپ لگانے کے بعد دوسرا ٹیٹ کر سکیں پہلے آپ نے ایک ٹیٹ کر دینا ہے ٹیٹ کرنے کے بعد اپنے سلائل لگا کر دیکھنا ہے اگر آپ کا ٹیمک سیٹ ہو گیا تو آپ نے دوسرا ٹیٹ کرنے لگا ہوں یہ میں نے ٹیٹ کر لیا ہے اب میں سلائل لگا کر دیکھوں گا کہ اس کا ٹیمک جرسی بس ہٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا ٹیٹ چیک کر سکتے ہیں جنزدہ لگا کا بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں جنزدہ بھی لگا کر چیک کروں گا اور چیک کروں گا پہلے سب سے پہلے میں کیا کروں گا ابھی میں نے ٹیٹ کرنا ہے ٹیٹ کا یہ لگانے کے بعد چیک کروں گا پھر دنڈہ لگوں گا پھر دوسری بار پھر آپ ٹیمک چیک کروں گا دو طریقے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ایسے ہی چیک کر سکتے ہیں میں دوسرا نہیں لگانا آپ یہ دیکھیں ناظرین میں نے دندار بھی ابھی نہیں لگایا یہ دیکھیں دندار بھی لگنا ہے یہ خالی پیچنے آرہے اب خوڑ دندار لگنے ابھی میں نے خالی پلیئر لگا کر سلائٹ چیک کرنے کی دیکھا کہ نیچے وڑا داگا اوپر آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ دیکھیں آگیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کا ٹیمک بلکل سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی دندار لگاؤں گا پھر اس کے بعد جرسی وڑا کپڑا چیک کروں گا فوٹ پریس لگا کر یہ دیکھیں میں ابھی دندار لگانے لگاؤں آپ نے پھر دندار ٹیٹ کر لینے ہیں دونوں پیج لگا دیں دندار کے اس کا نیڈر پلیٹ بھی ٹیٹ کرنے ہیں ہمارے پلیٹ بھی ٹیٹ کر کرنے ہیں ہمارے پلیٹ بھی ٹیٹ کرنے ہیں اسے دیکھیں سلائی مشین کا نیچوڑا ڈبی بڑا دگا اوپر آجے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے جب سیٹنگ شٹر کی اور گاز نیجر کی ٹھیک ہوگی تو پہلی مرتبہ ہی دگا اوپر آجے گا جیسے میں نے سیٹنگ ہی ہے آپ نے بھی ایسے ہی سیٹنگ کرنی ہے ناظرین اب سلائی دگا آپ کو دکھاؤں گا جرسی والے کپڑے پر سوٹی تو ہاریک مشین سیرتی ہے لیکن جرسی والے کپڑا ہوتا ہے خاص کپڑا ہوتا ہے لیڈیز کپڑا ہوتا ہے جو اکثر سلائی مشین جو کی مشین نہیں چلاتی ہے یہ جرسی والے کپڑا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ربٹ والا جیسے کپڑا آپ کہتے ہیں لیڈیز کپڑا ہوتا ہے جرسی والا سردیو میں پہنا جاتا ہے یہ وہ والا کپڑا ہے اکثر سلائی مشینہ جو کی مشینہ جو بھی ہیں جس سب مشین نے جب سیٹنگ کے بغیر آپ چلائیں گے تو سلائی کپڑا نہیں کریں گی اس کی سیٹنگ تھا تھوڑا آم کپڑے کے مطابق مختلف ہوتی ہے اس کی نوک اور اس کا شٹل تھوڑا ہلکا سا نزدیک کرنا پڑتا ہے ناظرین آپ نے یہ پہلے میں نے ایک پیش ٹیٹ کیا تھا اب دونوں آپ نے ٹیٹ کرنے ہیں یہ میں نے پیش ٹیٹ کیا تھا اب اس کو بھی ٹیٹ آپ کر سکتے ہیں یہ دور میں ٹیٹ کرنی ہے یہ ناظرین دیکھیں سلائی بلکل صاف آ رہی ہے کہیں بھی سکی پر نہیں ہوا یہ دیکھیں بلکل کا کپڑا ہے یہ دیکھیں پیچھے دیکھیں کپڑا نہیں سی تھی بردر مشین جو کپڑا سلائی نہیں کرتی موسیقی موسیقی